بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالہ اکیڈمی اور آج ہم پڑھیں گے گلزار اردو باروی جماعت فاطمہ حسن کی یہ غزل ہے نظم ہے اور اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سی جا کر مہر اجالہ اکیڈمی کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح جو ویڈیوز کا نوٹفیکشن ہے وہ ملتا رہے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں اور آپ اپنی دوستے کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں زمین سے اشتہ دیوار و در بھی رکھنا ہے سوارنے کے لیے اپنا گھر بھی رکھنا ہے ہوا سے آگ سے پانی سے متصل رہ کر انہی سے اپنی تباہی کا ڈر بھی رکھنا ہے ہماری نسل سورتی ہے دیکھ کر ہم کو سو اپنے آپ کو شفاق تر بھی رکھنا ہے ہوا کے رخ کو بدلنا اگر نہیں ممکن ہوا کی زد پہ سفر کا ہنر بھی رکھنا ہے نشان راہ سے بڑھ کر ہیں خواب منزل کے انہیں بچانا ہے اور راہ پر بھی رکھنا ہے ماخوز اس یادے بھی اب خواب ہی سے ہیں تو اب اس کی ہم تشریف کر لیتے ہیں پہلا شیر ہے کہ زمین سے رشتہ دیوار و در بھی رکھنا ہے سوار نے کے لیے اپنا گھر بھی رکھنا ہے پہلے آپ حوالے شائرہ کی ہیڈنگ لگائیں گے یہ شیرہ ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے اس غزل کی شائرہ فاطمہ حسن ہے اور یہ غزل یادے بھی اب خواب ہی سے ماخوز ہے شائرہ کا تعرف ہے کہ فاطمہ حسن 25 جنوری سن 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں فاطمہ حسن اردو کی مشہور شائرہ ہیں فاطمہ حسن کے والد دھاکہ رہائش پردیر تھے فاطمہ حسن نے ابتدائی تعلیم دھاکہ سے حاصل کی جب سکوت مشرقی پاکستان کا سانحہ پیش آیا اس وقت وہ دھاکہ یونیورسٹی میں اردو آنرز کی طالبہ تھی 1973 میں کراچی واپس آ گئی یہاں کر انہوں نے جامعہ کراچی سے ایم اے صحافت کی ڈگری حاصل کی اور محکمہ اطلاعات سند جدیدہ خبرنامہ سے بطور نائب مدیر وابستہ ہو گئی آج کل اسی دارے میں ڈائریکٹر تعلقات عامہ کے عہدے پر پائز ہیں ان کی تصانیف ہے یادیں بھی اب خواب ہوئیں فاصلوں سے ماورہ بیتے ہوئے پھول دستک صدر کا فاصلہ کتاب دوستہ کلام زامن اس کے الفاظ معنی ہے کہ دیواروں در چار دیواری سوارنے سجانا تشریعہ شے میں فاطمہ سے فرماتی ہیں کہ زمین سے ہم انسانوں کا بہت گہرا تعلق ہے زمین سے ہمارا رشتہ چار دیواری جیسا ہے جہاں ہم رہتے ہیں وہ زمین کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جہاں ہم سکون پاتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ اس حصے کو جہاں ہم رہتے ہیں خوبصورت اور آراستہ کریں اور اس زمین کا یہ بھی کرز ہے کہ ہم وہاں کی تہذیب و ثقافت کا خیال رکھیں اسے آباد رکھیں جب ہم اپنے گھروں کو آباد رکھیں گے تو ظاہرے کے دنیا میں بھی امن و امان کا باعث ہوگا اور اپنی زمین سے تعلق مضبوط رکھیں اپنے گھر کو سماریں سجائیں اور اس سے زمین کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا زمین انسان کے لئے ماں کی حیثت رکھتی ہے ماں سے انسان کا تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا گھروں کو آباد رکھنے کے لئے دنیا میں امن و امان کا ہونا ضروری ہے اگر امن و امان نہ ہو فتنہ فساد و دہشتگردی کا بازار گرم ہو تو پوری دنیا بیران اور برباد ہو جائے گی مواسل شیر ہے اپنا رشتہ زمین سے ہی رکھو کچھ نہیں آسماء میں رکھا شیر نمبر دو ہے ہوا سے آگ سے پانی سے متصل رہ کر انہی سے اپنی تباہی کا ڈر بھی رکھنا ہے الفاظ معنی متصل کہتے ہیں ملا ہوا جڑا ہوا تشریح شیر میں شائرہ فرما رہی ہے کہ ہمیں زندگی کو بہت اچھی طرح گزارنا چاہیے اس شیر میں ہوا آگ اور پانی کا ذکر ہے ان کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے تینوں ہی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں یہ فائدہ مند چیزیں کبھی ہمارے لئے نقصان کا بائز بھی بن سکتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوں گا کہ ہوایں تیز ہوں تو آنڈی طوفان سے شدید نقصان ہوتا ہے اور یہ قدرتی ہمارے اسی طرح اگر زیادہ وارشیں ہوں تو سیلا آ جانے کی صورت میں انسانی جانوں کے ساتھ کھیت باغات مویشیوں کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے شہر یا جنگل کہیں آگ لگ جائے تو انسانی جانوں کا بہت بڑا زیادہ ہوتا ہے یعنی ان فائدہ مند چیزوں سے جڑنا بھی ہے اور اس کے نقصان کا بھی خیال اکنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمارے لئے ہی بنائی ہیں لیکن اگر ہم ان چیزوں کے استعمال میں بے احتیاطی یا غفلت کریں تو یہ تمام مشرعہ بربادی اور پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں مواسل شہر ہے آزادی افکار سے ہے ان کو تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ شہر نمبر تین ہے ہماری نسل سمرتی ہے دیکھ کر ہم کو سو اپنے آپ کو شفاپ تر بھی رکھنا ہے حفاظ مائنے شفاپ کہتے ہیں پاک درشیئے اس شہر میں شائرہ فرماتی ہیں کہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ اگر ٹھیک ہوگا قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا ہمارے اندر اگر اچھی خوبیاں موجود ہوں گی تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں دیکھ کر ہمارے نقش قدم پر چل کر ایک بہتر اور مشفاپ زندگی گزارنے کے قابل ہوں گی اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں تو ہماری نسل بھی نیک اور صالح ہوگی کیونکہ ہماری نسلیں ہم سے ہی سب کچھ سیکھ رہی ہوتی ہیں ہم ان کی اچھی بری تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں یہ انسانی سرشت ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ہمیں دیکھ کر سیکھ رہا ہوتا ہے اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک اور صالح بنیں تو ہماری اولین ترجیحات میں نیک اور طیب رسک کا حصول ضروری ہے تاکہ ہماری اولاد نیک اور حلال اور طیب رسک والی ہو اور گناہوں کے برائی کے ہر راستے کو اپنے لئے برا سمجھیں اسی میں ہماری بقا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ شئیر نمبر چار ہے کہ ہوا کے رخ کو بدلنا اگر نہیں ممکن ہوا کی ازت پر سفر کا ہنر بھی رکھنا ہے مشیل فاس کے معنی ہے ازت کہتے ہیں نشانے کا سامنا ہنر کہتے ہیں کمال وز خوبی فن ترشیر میں اشارہ فرماتی ہیں کہ انسان کو حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے ہمیں کام سے انسان ہیں اور ہم دنیا کا تمام انسانوں کو نیکی اور بھلائی کا درست تو دے سکتے ہیں ان اچھی باتوں کی ترغیب بھی دے سکتے ہیں ہم بحیثیت انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ تمام انسانوں پر ہمارا اختیار نہیں باتوں کے ذریعے ہم درست دے سکتے ہیں لیکن بزاتے خود اپنے آپ کو برے کاموں سے روک کر سیدھے اور اچھے کاموں کو کر کے املی نمونہ پیش کر کے ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں شائرہ بھی یہی فرما رہی ہیں کہ ہوا کی عزت پر سفر کا ہنر رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں اسی بات کیا سبق دیتی ہے کہ انہوں نے خود عملی نمونہ بن کر پوری امت کو بتایا کہ ہوا کے رخ کو بدلنا تب آسان ہوتا ہے جب ان افرادی طور پر اچھی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کر کے مخالفین کو اچھائیوں کی طرف لائے جائے مسئل شہرہ کے باطل کی مو زور ہوا سے جو نہ کبھی بچ پائے اس شمع روشن کر جانا سچ ہی لکھتے جانا شہر نمبر پانچ ہے نشان راہ سے بڑھ کر ہیں خواب منزل کے انہیں بچانا ہے اور راہ پر بھی رکھنا ہے الفاظ کے معنی ہیں نشان راہ کہتے ہیں منزل کے راستے کا نشان تشریع شہر میں فاطمہ سے فرماتی ہے کہ خوابوں کی تعبیر پوری کرنا ہماری اولین ترجیحات میں سے ایک ہے ہم منزلوں پر پہنچنے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں خواب ہماری منزل کی نشان دہی کرتے ہیں ہم منزل کو پانے کے لئے جد و جہد کرتے ہیں اس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے زمانے کے نشان کو فراز بھی آتے ہیں خواب ٹوٹتے ہوئے لگتے ہیں لیکن ہم ان ٹوٹتے خوابوں کو بچانے اور ان کی حفاظت اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں بس اپنی منزلوں کو پانے کے حصول میں دوسروں کے خوابوں کو توڑنے اور ان کی خواہشات کو رون کر اپنی منزل پر پہنچنا جیت نہ ہوگی منزل کی جستجو کرنا اس کے لئے جد و جہد کرنا لگتار کوشش کرنا ہمت نہ ہارنا دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اپنے خوابوں کو بچانا چاہتے ہیں اور ان خوابوں کو سیدھے رستے پر بھی رکھنا چاہتے ہیں مواسن شیئر ہے منزل سے بڑھ کر آگے منزل تلاش کر مل جائے اگر تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر یہ ہماری ترشیحات کمپلیٹ ہو گئی اور انتظار رہے گا آپ کی کچھے سے کومنٹ کا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لازت تک دیکھنے کا بہت شکریہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ